اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں سب دوست اب آپ ٹھیک ہوں گے اور سب کے پرندے بھی بلکل ٹھیک تھاک ہوں گے اچھا دوستو آج آپ سے ہم نے شیئر کرنے گا پہلے ہم نے ویڈیو اپلوڈ کی تھی لاؤ بڑھ کی پھر ہم نے اپلوڈ کی ڈائیمنڈاؤ کی آج ہم ویڈیو اپلوڈ کریں گے فنچز کی پراگرس کی تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب دوستوں سے درخواست ہے کہ جن لوگوں نے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دباہ لیں تو چلتے ہیں اور یوٹیوب چینل کا نام ہے خان بیٹ سرگودہ تو چلتے ہیں کالونی کے اندر آپ کو وان بائی وان مٹکی کی پراگرس دکھاتے ہیں اچھا دوستو ہم کالونی کے اندر آگئے ہیں اور سب جتالے تو آپ کو میں ہی نیچے دکھاؤں آپ کو دیکھ رہا ہوگا اس کے فرش جو ہے وہ سفید سفید ہے یہ دوستو سفید اس طرح ہے کہ خفیکس پورڈر جس کے ساتھ یہ چونٹیو وغیرہ جو ہے مار جاتی ہیں وہ نیچے ڈال کے اس کے اوپر میں نے جارو دیا تھا اور وہ سارا اس کے اوپر جو ہےنا جذب ہو گیا تھا جس کی وجہ سے کوئی اس کو مسئلہ پرشانی ہے اب دوبارہ جانا وہ چونٹیو والا یہ دردر پیش نہیں ہے کیونکہ یہ بارش کے موسم میں آپ کو پتا ہے بارش کے موسم میں جو ہےنا اکثر اوقات چونٹیو جو ہے وہ چکس پر حملہ کر دیتی ہیں جس کی وجہ چکس زیادہ جو ہےنا اکسپیر ہو جاتی ہیں اچھا سب سے پہلے اوپر اس مکتی میں آتے ہیں اس میں ماشاءاللہ کافی چکس نکلے ہوئے تھے ان چار چکس ہیں پھر نیچے آتے ہیں اس میں بھی چار پانچ چکس نکلے ہوئے ہیں دوستو مجھے سے نہیں دیکھ رہا شاید آپ کو دیکھ رہا ہو کچھ چیز ہے یا نہیں پھر اس سے نیچے والی مٹکی میں آتے ہیں اس میں ماشاءاللہ دو چکس نکل چکے ہیں اور چار ایک پڑے ہیں اس سے نیچے والی میں آتے ہیں اس سے نیچے والی کو دیکھتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ کافی چکس نکلے ہوئے ہیں تقریباً چار سے پانچ چکس ہیں اس کے ساتھ والی خالی ہے اس سے نیچے والی بھی خالی ہے اس کے ساتھ والی بھی خالی ہے اس سے نیچے دیکھتے ہیں ماشاءاللہ اس میں بھی تین چار چکس نکلے ہوئے ہیں باقی یہ انہوں نے مٹکوں کے اوپر ہی اپنا گونسلہ بنا دیا تھا یہ کہ یہ گونسلہ نے مٹکوں کے اوپر بنایا ہے چکس بھی نکلے ہیں دیکھیں یہ گونسلہ بھی باہر رہا ہے اس میں ماشاءاللہ دو ایج لے کر چکے ہیں یہ جن کے اوپر گونسلہ بنایا ہے وہ خالی ہیں اس میں مٹکی دیکھتے ہیں اس میں ماشاءاللہ چین چار چکس ہیں اس میں دو ایج لے کی ہیں خالی ہے یہ جو مٹکی یہ بھی مٹکی مجھے لگتا ہے خالی ہے اس میں بھی مجھے لگتا ہے چکس نکل آئے ہیں صحیح طرح دیکھ نہیں رہا کتنے ہیں تو دوستو دوسری طرف آ جاتے ہیں یہ بھی مٹکی خالی ہے آگے بھی مٹکی خالی ہے تین ایک لے کر چکے ہیں اس میں اس میں ماشاءاللہ سات ایک لے کر چکے ہیں چکس بھی نکل آئے ہیں اس میں ایک ایک ہے اس میں ماشاءاللہ دو ایک سے ایک چکس نکل آئے ہیں اور ایک ایک باقی ہے پانچ ایک ہے ماشاءاللہ میں ایک بھی ہیں اور چکس بھی نکل آئے ہیں ماشاءاللہ میں بھی چکس نکل آئے ہیں آپ کن فرم نہیں ہے کتنے کتنے چکس نکلے ہیں کتنے کتنے چار ایک ہے اس میں اس میں دیکھتے دوستو مجھے تو نظر نہیں آ رہا شاید آپ کو نظر آ جائے اگر اس میں بھی ایک چکس نکل آئے ہیں ایک ایک ہے اچھا دوستو جو نئی فنچیز میں نے ساتھ میں چھوڑی تھی نا وہ جو پہلی بار جو بریڈ کر رہی ہیں ان کے یا تو جو ایک ہوتے ہیں وہ انفرٹائل آ جاتا ہے یا پھر ایک دو ایک دیتی ہیں تو پھر ان کے بچیں جانا چکس نکل آتے ہیں ان میں سے اس میں بھی ماشاءاللہ چکس ہیں لیکن مجھے دیکھ نہیں رہے کتنے ہیں یہ مٹی خالی ہے یہ چار ایک ہے اس میں مٹی دیکھتے ہیں مجھے لگتا ہے خالی ہے اس کے ساتھ والی ہے اس میں ایک ایک لیکار چکل باتا ہے گھنسلہ بھی ساتھ بننا شروع ہو گیا ہے اس میں ماشاءاللہ چار ایک ہیں اس سے اوپر والی خالی ہے یہ بھی خالی ہے یہ بھی خالی تھی ہے اس میں ماشاءاللہ چار ایک لیکار چکے ہیں یہ بھی خالی ہے اس میں ماشاءاللہ چار نکل چکے ہیں ایک ایگ دیکھ تو اسی را جیسے فرٹائل ہے شاید انفرٹائل بھی ہو سکتا ہے یہ مٹ کی خالی ہے ہے اگر دوستو اس میں تین ایک ہے اس میں ماشاءاللہ چکس نکل آئے ہیں جس میں بھی چار یا پانچ ایک ہیں جس میں گھنسلہ بھی شروع ہوا ہے دو ایک جس میں بھی گھنسلہ شروع ہوا ہے دو ایک جن لے کر دیا ساتھ ہے جس میں تین ایک ہیں جس میں بھی گھنسلہ بھی سٹارٹ ہوگا ہے اچھا دوستو تو یہ تو ہماری آج کی پراغرس فنچز کی تو یہ میں آپ سے دکھاتا چلوں یہ ان کے لیے میں جو ہے نیسٹنگ مٹیریل استعمال کرتا ہوں تو یہ نیسٹنگ مٹیریل عام مل جاتا ہے ٹھیک ہے جتنے بھی یہ سیلنگ والے شاپ ہوتی ہیں ان سے عمومن یہ مل جاتا ہے یہ ایک چکس جو ہے کہ یہ گر گیا تھا اسی جگہ پر اس کے بیٹھ ہو گئے تو یہ جن مٹکیوں سے یہ چکس بہر نکلے ہیں یہ دیکھے اوڑ رہے ہیں اگر بھی ہیں کچھ اچھا دوستو سب سے پہلے میں آپ کو بات یہ بتاتا چلوں میں کتنے پیر لے کے آئے تھا میں آج سے پندرہ مہینے پہلے یہ تین پیر لے کے آئے تھا اور الحمدللہ کافی میں نے پچھلے سیزن میں سیل بھی کی ہیں اور ساتھ ساتھ یہ پیر ابھی لگے ہوئے تقریباً اسی سے نوے پیر ابھی لگا ہوئے ما شاہ اللہ تو دوستو ایک اور آپ کو بات بتاتا چلوں یہ کوئی کوئی دوست ہوتے ہیں جن کی وہ ایک ایک لے کر دیتی ہیں جو پہلی بار جو بھی پیر ہوتا ہے وہ ایک لے کرتا ہے کچھ دوست ہمارے جو ہوتے ہیں وہ جلدی سے وہ ایک اٹھا دیتے کہ یہ تو دوستو ان کو اٹھایا نہ کریں ان کو اوپر بیٹھے رہے نہ دیا کریں تاکہ ان کا جو ہے نا ایک ہوتے کہتے کہ ان کی ایک عادت بن جائے پھر دوبارہ جس وقت وہ ایک دیں گے نا اس کے اوپر پھر وہ پراپر ایسی بیٹھیں گے کیونکہ ان کی عادت بن چکی ہوگی اوپر بیٹھنے کی تو جب اوپر ان کی عادت بن چکی ہوگی بیٹھنے کی تو انشاءاللہ اگلی بار وہ انفرٹائل بغیر نہیں ہوں گے تو دوستو میں تو ان کے لیے صرف اور صرف کنگنی یوز کرتا ہوں ایک سفید کنگنی گرمی تھی سفید کنگنی یوز کی ہے ابھی تقریباً پندرہ بیس دن بعد انشاءاللہ سفید اور سورک کنگنی مکس کار دینی ہے آدھی آدھی تقریباً یعنی کہ اگر کلو ایک کلو ایک میں ایک کلو اگر سفید کنگنی ہے ایک کلو یہ سورک کنگنی بھی کار دینے کی تو سورک کنگنی کا اثر جو تو وہ گرم ہوتا ہے تو اس کے بعد انشاءاللہ جس وقت ستمبر ختم ہوگا اس وقت صرف سورک شروع کار دینی ہے سفید بالکل ختم کار دینی ہے تو اسی طرح جس وقت گرمیاں نزدیک آنے لگے ہیں اس وقت پھر ان کو جو ہے نا سورک اور سفید مکس کر کے پھر بعد میں سفید شروع کار دیتا ہوں تو یہ تھی ہماری آج کی پراغرس دوستو اور الحمدللہ الحمدللہ حلال پرندہ ہے اور اس میں برکت بھی ہے تو بہت ہی زبردست اس کی پراغرس ہے میں یہ نئے شکین جتنے بھی ہیں جو بجری کی طرف جاتے ہیں تو میری ان سے یہی ریکویسٹ ہے کہ بجری کی طرف نہ جائے کریں بجری بالکل لقصان دیا ہے کھاتی بھی بہت زیادہ ہیں لقصان بھی بہت زیادہ کرتی ہیں ان کے اور بیماری بھی ان میں زیادہ ہے اگر وہ لڑائی پہ آج یہ پوری پوری کالونی جو ہے دو مہینے تین مہینے اگر نہ لانے تو ایک بر لڑائی ہوتی پوری پوری کالونی ختم ہو جاتی ہے تو اس لیے دوستو بجری سے میں سب کو منع کروں گا کیونکہ میں نے بجری بھی بہت زیادہ رکھ دو تین سو پیر رکھے تھے جس وقت ختم ہونے پہ ایک ایک دن کے ستر ستر پیر بھی ایک پیر ہونے ہیں تو ایک یہ اوپر آپ کو فیمل دیکھ رہی ہوگی تو یہ ماشاءاللہ انڈرسائز کی فیمل ہے ایک میل انڈرسائز کا نکلہ ہے یہ اوپر بیٹھا ہوئے ادھر تو باقی سارے کامیں نہیں ہیں الحمدللہ الحمدللہ بہت ہی پیاری ان کی پراغرس ہے بہت ہی زبردست ان کی پراغرس ہے تو جو بھی نیا شکین ہے اس کو میں یہی رکمنٹ کروں گا کہ کوئی بھی اچھا بریڈر ہو اس سے آپ جانا فنچز کری دیں اور اگر وہ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں تقریباً دس کم سے کم دس پیر سے شروع کر رہے تاکہ انشاءاللہ مہانہ آمدن جو ہے پہلے تو نہیں آپ نے پانچ چھے مہینے ان سے آمدن لینی تھی کہ پہلے پانچ چھے مہینے ان کو زیادہ زیادہ جتنا زیادہ ہو سکے ان کے جانا چکس آپ نے روکنی ہے تاکہ آپ کی کالونی میں پیر زیادہ ہو سکے پھر پانچ چھے مہینے کے بعد آپ جو بھی چکس آیا کریں گے وہ آپ بیشک سیل کر دیا کرنا اور ایک اور بات دوستو ان کے لیے سمندری جا یہ نہیں ختم ہونی چاہیے ہمیشہ آپ کے پاس ہونی چاہیے یہ ان کے لیے رکھی ہونی چاہیے تاکہ ان میں کوئی ویٹمن وغیرہ کے کمی نہ ہو اور سردیوں میں ان کو دوستو میں جھنگا دیتا ہوں خوشک جھنگا میں نے ابھی سے منگوا لیا سردیوں میں ان کو خوشک جھنگا دیتا ہوں اور خوشک جھنگا جا وہ ان کے بریڈ میں چار گناہ زیادہ اضافہ کرتے ہیں اگر یہ تین ایک دیتی ہیں تو یہ بارہ ایک دینے لاکھ پڑتے ہیں اگر یہ بارہ ایک دیتی ہیں تو ایک قسم کی اچھتیس ایک دینے لاکھ پڑتے ہیں کتنی زیادہ ان کے جھنگے کے ساتھ جانا وہ ملاو بڑ کو بھی جھنگا ڈالتا ہوں سردیوں میں کوئی کسی قسم کی ہٹر کی کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں پڑتی پھر نہ کوئی یہ بیمار ہوتا ہے نا سردی کے ان کے اوپر کوئی اثر ہوتا ہے اور ڈاو کو بھی میں جانے اسی طرح جھنگا ڈالتا ہوں گے